السلام علیکم عورت مارچ عورت مارچ ہر سال پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن پاکستان میں جب سے عورتوں نے عورت مارچ کے ٹائٹل کے ساتھ عورت مارچ کو اپنے جدوجہد کو اوپن کیا ہے سڑکوں پہ آئی ہیں اور اوپن نے ہی اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو ایک خاص مقصود ذہنیت رکھنے والا طبقہ جو میڈیا میں موجود ہے وہ ان کی باتوں کو تروڑ بروڑ کر پیش کرتا ہے ان سے ایسے زومانی سوال کرتا ہے جن سوالوں سے وہ لوگوں کو سنسٹائز کر سکیں اس انداز میں جسے زرد صحافت کہتے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں بھی عورت مارچ کے موقع پہ کچھ صحافیوں کو حبلے دیکھا جو میڈیا کا ایک نام بدنام کرنے کے بطرحادف ہے عورت مارچ میں ان کی کبرج کے لیے نہیں گئے بلکہ ان کو ٹیس کرنے کے لیے انہیں حراسہ کرنے کے لیے بھی اگر میں کہوں تو برا نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں یہ کہنا کہ آج سے اتنے سال پہلے مل گئے تھے یہ تو قانون میں موجود ہے بھائی موجود لکھے ہوئے ہیں ملتے کہاں پہ ہیں ان کی لاعلمی سمدلے ان کی تحقیق اور ان کی تعلیمی جو سطح ہے اس میں پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں کہ عورت مارچ کرنا عورتوں کا حق ہے بلکہ ان کے ساتھ جو شانہ بشانہ مرد بھی ہیں وہ بھی ایک میل فیمنسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں تو اس میں برا ہی کیا ہے دوسری بات رہ گی یہ ویسٹن ایجنڈا ہے کوئی ویسٹن ایجنڈا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے وہ کہیں سے بھی آواز آئے ہم سب کی آواز ہے تو ویسٹ پہ اچھی چیزیں تحقیق والی چیزیں ایک شعور ہو جاگر کرنے کی بات ہو تو اس میں برا ہی کیا ہے باقی ان کے سلوگنز ان کی ان چیزوں کو ہائلیٹ کرنا دیکھیں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کچھ چیزیں بہت پازٹیب ہوتی ہیں جیسے عورتیں اپنے حقوق کے لیے مارچ کرتی ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بری بات ہے اچھا اس کے بعد ان کے جو سلوگنز ہیں جو ان کی مومیٹس ہیں جو ان کی ایکٹویٹیز ہیں اس میں سے نکال نکال کے جیسے آپ ایسی نیگٹیو چیزیں جو اپنی ٹرانسلیشن انٹرپٹیشن خود کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک باشور خواتین ہیں پھر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ خواتین جو دیاتوں میں گاؤں میں رہتے ہیں بھئی یہ انہی کی نمہندگی کر رہی ہیں عورت ہی عورت کی نمہندگی کرے گی اور یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ جو میڈیا کا چسکا گروپ ہے جو وہاں پر جا کر اس طرح کے سوالات کرتا ہے تو ایک بندے کو تو میں نے دیکھا وہ بقیدہ مائک اس کے موں کے آگے یعنی فیزیکلی ٹچ کر رہا تھا تو پھر اس خاتون نے کہا بھئی اس مائک کو پیچھے کریں پھر خدا کا خوف کریں آپ عورتیں آپ کے گھر میں بھی عورتیں ہیں آپ ان کے احترام کریں آپ ان کو یہ نہ بتائیں یہ عورت ہمارے جو ویسٹن ایجنڈا ہے اور یہ ہے وہ ہے اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ دیکھیں جب لڑکی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک بینگ ہوتے ہیں بینگ سے ہیومن بینگ مرد اپنے آپ کو ہیومن بینگ کہتا ہے اور عورت کو ہم فیمیل کہتے ہیں فیمیل بھی ہیومن بینگ ہے ایزے پاکستانی شہری ہونے کے ان کے برابر کے حقوق ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ایکوالیٹی کی تو انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایکوالیٹی سے مراج یہ ہے کہ قانونی طور پر پاکستان کے آئین کے مطابق جتنے بھی شہری ہیں وہ مرد ہوں وہ عورت ہوں وہ مناریٹی سے تعلق رکھتے ہیں سب کے حقوق پرابر ہیں تو عورتیں اپنے حقوق کے لیے اگر عورت مارچ کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقوق جو ہیں وہ ان کو آئین بھی دیتا ہے مذہب بھی دیتا ہے اور ان حقوق کو چکے ملتے نہیں ہیں اس لیے وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں یا اپنا وہ دن مناتی ہیں اور اس دن میں یہ صرف عورت مارچ عورتوں کے لیے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر عورت امپاور ہوگی تو اس میں فسیلٹی مرد کے لیے ہے دیکھیں اگر اس کو انفرمیشن ہوگی نالج ہوگا وہ فنینشل امور کو دیکھ سکتی ہیں وہ منیجمنٹ کو بہتر دیکھ سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوبت کا اعلان ہوا تو ان کے گواہی بھی ایک عورت نے دی تھی عورتیں کس شعبہ زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں نہیں ہیں وہ اپنے کارکرتگی کی بنیاد کے اوپر اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر اپنی جگہ بنا رہی ہیں تو عورت مارچ کرنا بلکل جائز ہے بلکل حق پہ ہیں ان کی وہ تمام چیزیں جو پازٹیو میں اس کو پرموٹ کریں لیکن ان کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی چیزیں لانا جس کا یہ تاثر دینا لوگوں کو یہ پرپوگنڈا کرنا کہ وہ کوئی ایسا کوئی جرم کر رہے ہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے جنڈر ایکوائلٹی جو ہے انٹرنیشنل جنڈر بھی ہے انٹرنیشنل پاکستان بھی اس کا حصہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو ہماری سپیشلی جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہیں جو کہ بہت بڑی علمبردار ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے تھے محترمہ بیندیر شہید بھٹو جو ہیں ان سے بڑا عورتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید جیسے لوگوں کی منٹیلٹی رکھنے والے لوگ جو صحافت میں موجود ہیں ان کو زبردست قسم کی میں ان کی مضمت کرتا ہوں اور وہ عورت مارچ میں جا کر عورتوں کے ساتھ جس طرح کے بدتمیزی والے سوالات کریے اور ان کو حراسہ کرنے کی کوشش کی تو جوابردار ہے جو رد عمل تو آنا تھا تو میں برپور حمایت کرتا ہوں عورت مارچ کی اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت مارچ کرنا ان کا حق ہے لیکن اس کے اندر ڈکٹیشن دینے کا حق دوسروں کو نہیں ہے دیکھیں 50% آبادی کو 50% آبادی ڈکٹیشن دے لیا ہے انہیں باشعور ہو کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی لائن کیا ہے عورتیں جو ہیں وہ تعلیم و تربیت سے لے سو کر یہ بتائیں کہ ان کو کسی کو ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ برا کیا ہے اچھا کیا ہے کیا یہ باتیں کو دوسرا سکھائے گا کیا وہ انہیں کتابوں کو نہیں پڑھتیں کیا وہ اسی قرآن کو نہیں پڑھتیں کیا وہ بھی یہ حدیث کو نہیں سنتیں آپ کا تعلق کسی بھی شبہ زندگی سے ہے آپ کو امپاور ہونا آپ کے حق کی بات کرنا اور سب سے بڑی یہ بات ہے یہ رونا دھونا عورتیں جو روتی ہیں کہ ہم مظلوم ہیں یہ وہ ظلم سہنا بھی ظلم کو پرمان چڑھنے کے برابر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت پارچ کرنے والے اور انہیں کسی بات کرنے والے